موسیقی عریشہ رزی خان جن کی عمر صرف ابھی انیس سال ہے انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے عریشہ رزی کا دلہا کون ہے جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے عریشہ رزی جنہوں نے چائلڈ سٹار کے طور پر شو بیز انڈاستری میں قدم رکھا تھا اور ابھی بھی یہ چائلڈ ایکٹر کے طور پر ہی ڈراما میں نظر آتی ہیں اور ابھی تک انہیں کسی بھی ڈرامے میں مین لیڈ ایکٹرز کے طور پر نہیں دیکھا گیا اور یہ اپنی لائف کے ایک نیو جرنی شروع کرنے جا رہی ہیں عریشہ رزی خان کی بہن سارا رزی نے بھی بہت چھوٹی ایج میں شادی کر لی تھی وہ بھی شو بیز ڈراما میں نظر آتی تھیں مگر انہوں نے بھی شادی کر لی اور سیٹل ہو گئی اور شو بیز کو الویدا کہہ دیا اور اب عریشہ رزی نے بھی یہ نیوز بریک کی ہے کہ وہ بہت جلد شادی کرنے جا رہی ہیں عریشہ رزی نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر ایک پکچر شیئر کی ہے جس کو شیئر کرتے ہو انہوں نے یہ بات رویل کی ہے کہ وہ انگیجڈ ہے اور ان کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے جیسے ہی انہوں نے یہ نیوز شیئر کی یہ نیوز کافی وائرل ہوئی اور شو بیز اندازٹری سے بھی انہیں کافی مبارک باتیں آئیں کئی ایکٹرزز نے سوشل میڈیا پر انہیں کاؤگریٹ کیا اور کئی لوگوں نے انہیں ٹرول بھی کیا عریشہ رزی نے تمام ٹرولرز کو جواب دیا ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے جتنا کہ لوگ انہیں سمجھ رہے ہیں وہ گریجوئیٹ ہیں اور ریسنٹلی انہوں نے اپنی گریجوئیشن کی ڈگری کمپلیٹ کی ہے سوشل میڈیا پر ایسی کئی خبریں سامنے آئیں کہ عریشہ رزی زہیب خان کے ساتھ انگیجڈ ہے زہیب خان عریشہ رزی کے کئی ڈراموں میں ایک اور سٹار رہ چکے ہیں اور انہوں نے بھی عریشہ رزی کے ساتھ چائل سٹار کے طور پر کام شروع کیا تھا جب عریشہ رزی نے اپنی انگیجمنٹ کی خبر شیئر کی تو سوشل میڈیا پر ایسی خبریں سننے کو ملی کہ عریشہ رزی اور زہیب خان شادی کرنے جا رہے ہیں مگر پھر عریشہ رزی نے ان تمام خبروں سے انکار کر دیا ہے عریشہ رزی کا کہنا ہے کہ زہیب خان سے ان کے رشتے کی تمام خبریں جھوٹ ہیں اور ان کے فیانسی کا تعلق شو بیز انڈاستری سے نہیں ہے عریشہ رزی نے ابھی تک اپنے فیانسی کا چہرہ رویل نہیں کیا ہے جو کہ ان کے فیانس دیکھنے کے لیے بہت ایکسائیڈ ہیں آپ کو کیسے لگتی ہیں عریشہ رزی اور کیسا لگا آپ کو اس نیوز کے بارے میں جان کر کومنٹ سیکشن میں عریشہ رزی کو کانگریجولیٹ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے کسی نیکس نیو ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ